جاپان اور تائیوان نے زمین زلزلے سے لرل پھٹی جاپان میں سات اشارہ دو تائیوان میں سات اشارہ پانچ شدت کا زلزلہ متعدد مارتے گر گئیں حلافتوں کا خچا متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری جاپان، تائیوان، فلپائن نے سنامی کی وارنگ جاری کر دی جاپانی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق تین میٹر تک سنامی کی لہریں ساہلوں کے قریب پہنچ رہی ہیں اوکی نامی جزیرے کے رہائشیوں سے انخلاقی افیر اسلامباز ہائکو کے چھے ججز کا عدلیہ میں مداخلت کے معاملے پر خط سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سوات آج ہوگی چیف جسٹس کی سروراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ ساڑھے گیارہ بجے کیس کی سمات کرے گا تو دوسری جانب چھے ججز کے خط پر جیڈیشل انکواری اور کمیشن بنانے کی درخواستے بھی دائر ججز کو دھمکانے اور عدلیہ میں مداخلت پر مثالی سزا دینی کی صدا اسلامباز ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت آٹھ ججزوں کو مشکوخ خطوط موصول عدالتی ذرائع کے مطابق ججزوں کو بجوائے گئے خط میں پاورڈر تھا لفظ انتریک لکھا ہوا تھا خط کھولنے والے عملے کو آنکھوں میں جلن اور سوزش کے شکائے چیف جسٹس آمیت آروف نے خطوط کو ہائی کورٹ کے لیے دھمکی کران دے دیا سائفر کیس کی سمات کے دوران ریمارکس یہ خطوط میں انتریک کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے سائفر کیس کی سمات میں بھی تاخیر ہوئی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا بانی پی ٹی آل سمیت سیاتی ورکت کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ اجلاعات کے بعد علامی میں کہا آٹھ فروری کے انتخابی نتائج مستلت کرتے ہیں ملک میں انتخابی صلاحات کے بعد فلپا اور نئے ساپ شفاق انتخابات کروائے جائیں آئین کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا پارلمنٹ کی بالہ دستی پر کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے مشتقہ جدجہد کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا اجلاعات میں پی ٹی آئی سنی تحریک مجلس وادد المسلمین جماعت اسلامی بی این پی پشتون قوام ملی عوامی پارٹی کے قائدین شریک ہوئے مہنگائی بیروزگاری پیٹرولیوم مستوات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشمیش وزیر دفاع قواج آسک کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید اپنے ٹویٹ میں لکھا بانی پی ٹی آئی خطکنے والے ججزوں کے ساتھ ساتھی پائز ایسا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں بھی کلمہ خیر کہیں ان ججز نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ریفرنس اور نوکلیوں سے نکالے جانے کی صورت میں قیمت ادا کی بانی پی ٹی آئی عدلیہ کو مشورے دینے کے بجائے اپنے کرسوتوں کا حساب تھے بانی پی ٹی آئی جن سے مشورے لیتے تھے وہ اداروں اور ملک کا باجہ بجا کر جا چکے سینٹ انتخابات میں حکومت اتحاد نے میدان مار لیا تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ امیدوار تمام اسمبلیوں میں شرکت سے دو چار سنی اتحاد کاؤنسل کی یاسبین راشد سنم جاوید دیگر امیدوار ناکام ٹھہرے سن میں پیپلز پارٹی کے دس ایک آزاد امیدوار اور ایک اینکیم کا امیدوار پتایا پنجاب اسمبلی میں پانچوں نشستوں پر مسلم لیگ نون کے سینٹ از منتخب اسلامباد سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک ایک امیدوار کامیا بلوچستان میں گیارہ پنجاب میں سب نشستوں پر امیدوار بیلا مقابلہ منتخب دوسری جانب خیبر پتوں قومی سینٹ انتخبات ملتوی مخصوص نشستوں پر نو منتخب اراکین کے حلف نہ لینے پر الیکشن کمیشن نے تاہکم سانی الیکشن روک دیئے چوبیس سینٹرز کے ساتھ بیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخبات کے بعد اراکین کی تعداد پچاسی ہو گئی پی ٹی آئی اور مسلمی قدون کے سینٹرز کی تعداد انیس انیس ہو گئی ایمکی ایم کے تین جبکہ جے ایو آئی فے کے پانچ اراکین سینٹ میں موجود بلوچستان نیشنل پارٹی اور مسلم اقاف کا ایک ایک بلوچستان آوائی پارٹی کے چار سینٹرز ہو گئے این پی کے تین نیشنل پارٹی کا ایک اور پانچ آزاد اراکین بھی سینٹ کا حصہ سینٹ انتخبات ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اپنی سیٹے کسی دوسری پارٹی کو دینے کی ہر سطح پر مضاہمت کریں گے ہر حد تک جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے غیر قانونی طریقے سے کپی ایس ایمڈی کے اراکین بننے والوں کو حلف نہیں لیا جائے گا عزت کے وزیرالہ صلی اللہ علیہ وسلم قوال یمین گنڈاپور نے کہا ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے آئین کے تحفوظ کے لیے ہر اقدام کو یقینی بنائیں گے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنا کر نشانت چھینا گیا اب مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں نو مائی لندن پلان کا حصہ تھا یہ سارا نظام ایک روز ضرور بے نقاب ہوگا بانی پی ٹی آئی نے ججز کے خط پر فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کی مسامت کرتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف بیرش رگوہر کا بیان مزید کہا ہم آزاد امید بار نہیں باقاعدہ سونی تحاد کانسل میں شامل ہوئے تھے سات سو بیس صفحات کے دساویزات میں میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے مخصوص نشستوں پر جو پارٹی سٹرکچر دیا تھا اس میں سونی تحاد کانسل کا نام شامل تھا سپیکر کا یہ قرار دینا کہ ہم آزاد ہیں مناسب نہیں تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر مکرر سپیکر نے نوٹفیکیشن جانی کر دیا عمر عیوب نے آپوزیشن لیڈر کا چیمبر سنبھال لیا عمر عیوب نے کہا قوم تینتالیس کے ذریعے لوگوں کو اسمبلی لے کر آیا گیا قوم پینتالیس کے تحت ہمارے ایک سوستی لوگ اسمبلی میں ہونے چاہیے ہم سے نشان چھینہ گیا ہرانے کی کوشش کی گئی جو مرضی کر لیں عوام بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے ادھر قومی اسمبلی میں سنی تحاد کانسل کے اٹھاسی عراقین کو آزاد کرا دے دیا گیا سپیکر اسمبلی کے مطابق پی ٹی آئی ازاد عراقین کو سنی تحاد کانسل میں زم نہیں کیا جا سکتا اسلامواد ہائی کورٹ میں سافر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے اپیلوں پر سمات آج پھر ہوگی چیف جسٹ زامر فاروق نے کیس کو آج لازمی مکمل کرنے کا کہہ دیا دوسری جانب بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے دو مقدمات سے بری ہو گئے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسنس کی ٹیم تبدیل بریسٹر امیر نیازی شویر افضل موض کو فوکل پرسنس کی ٹیم سے نکال دیا گیا نئے فوکل پرسنس میں عمر ایوب بریسٹر علی زفر شبلی فراز بریسٹر گوھر خان شام بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی فیرس نئی فوکل پرسنس تین دے گی پی ٹی آئی قیادت نے جن بزامیہ گواہ گاہ کیا بوشہ بی بی کا اپنے کھانے میں زہر مواد ملانے کا الزام بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کہتی ہیں شبہ مہراج کو میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین قطرے ملائے گئے تحقیق سے پتا چلا کہ کلینر سے ایک مہباد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن سینئر اور میدے میں تکلیف رہتی ہے پھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا جیل میں ہوں الزامات ثابت کرنے کے لئے ثبوت کہاں سے لاؤں؟ مجھے جیل میں کسی نے ٹوائلٹ کلینر ملانے کا بتایا اس کا نام نہیں بتاؤں گی بانی پی ٹی آئی نے احتساب عدالت کے جج کو کہا بشا بی بی کو بنی گالا میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر آسم سے مکمل میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم دیا جائے خسارے کا شکار قومی ائرلائن کی نشکاری کے لئے بولیاں طلب تین مئی تک جمعہ گرانی کی حدار جب انشکاری کمیشن حکام کا کہنا ہے وفاقی حکومت پی آئی اے کا ہوابازی شعبہ نشی تحویل میں دینا چاہتی ہے پی آئی اے کی نشکاری سے قبل نقصانات اور کرز ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیا جائیں 51 فیصد شیئرز نشی تحویل میں دیا جائیں گے 49 فیصد شیئرز حکومت کی ملکیت ہوں گے اکثریتی شیئرز نشی تحویل میں جانے سے انتظامی کنٹرول بھی نشی کمپنی کا ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جنگ پنگ کے درمیان پانچ ماہ بعد ٹیلیفونک رابطہ دو طرفہ تعلقات علاقہ استحقام اور عالمی مسائل پر تباہ تحقیال کیا گیا اقتصادی تجاثی اور دیگر شعبوں میں مشاورتی مکانیزم کے خروف پر اتفاد ترجوان وائیڈ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا ابنائے تائوان میں امن و استحقام کو بلتراب دستی کی اہمیت پر زور چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر کا امریکی وزر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ممکنہ دورہ چین کا خیر وقت جا موسیقی